الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الہادی پوریم آپ کے سامنے ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس میں قرآن عظیم کے کسی ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں پھر اس سے متعلقہ آیات آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں اور ان کا ترجمہ ان کی تشریح تفسیر اس کے بعد اس سے متعلقہ جو احادیث کریمہ ہوتی ہیں انہیں بھی شامل کرتے ہیں پھر جو نتائج حاصل ہوتے ہیں درس حاصل ہوتا ہے نتیجہ نکلتا ہے اسے اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ ہم اپنا ذاتی احتساب کر سکیں حساب کتاب کر سکیں اپنی اغلاط پر متعلق ہو سکیں کسی اگر اچھی چیز سے ہم محروم ہیں تو اس پر ہماری توجہ ہو جائے اور پھر ہم عمل میں اپنے زیادتی کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اس سلسلے میں ایک جو آیات ہمارے ابھی چل رہی تھیں جو ٹوپک ہے سرکار کی اتباع اور اطاعت اس سے متعلقہ آیات آپ کو ارس کی تھی اور یہ سمجھایا تھا کہ سرکار کی اتباع ہو یا اطاعت ہو اطاعت ہوتی ہے حکم کے جواب میں اور اتباع ہوتی ہے کہ جس میں حکم کو ہم نہیں دیکھتے بلکہ سرکار کے عمل کو دیکھتے ہیں آپ نے ایسا کیا ہم کہتے ہیں ہم بھی ایسا کریں گے یہ نہیں دیکھتے کہ سرکار نے اس کا حکم دیا بھی تھا یا نہیں تھا بشرت ہے کہ وہ عمل سرکار کے ساتھ خاص نہ ہو دیکھنا جیسے چار سے زیادہ شادیاں کرنا اب یہ نہیں کہ ہم نے دیکھا جی چار سے زیادہ شادی کی ہیں اب حکم ہے یا نہیں ہم لگ جائیں یہ اس کو دلیل بنا کر یہ صحیح نہیں ہے تو یہ بھی ایک علماء سے ہی معلوم کرنا چاہیے کہ جی اس عمل میں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتباع کر سکتا ہوں یا نہیں تو جو قابل عمل چیزیں ہیں جو امت کی تعلیم کے لیے ہی سرکار نے کر کے دکھائیں لیکن بظاہر ان کا حکم نہ دیا انہیں اختیار کرنا اتباع کہلاتا ہے اور ان دونوں پر اطاعت اور اتباع پر اطلاع حدیث کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ قرآن عظیم میں ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمال و افعال کا تذکرہ نہیں ہے قرآن اللہ کا کلام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام جو آپ کے ذریعے اللہ نے ہم تک پہنچائے وہ وہاں پر منقول نہیں ہے تو یقینی سی بات ہے کہ وہ احادیث کے زخیرے میں ہیں سرکار کی سیرت اور آپ کے بیان کردہ احکام پر اطلاع کے لیے ہمیں ان کتب کا مطالعہ کرنا پڑے گا تو اسی زمن میں ہم نے پھر آپ کے خدمت میں ایک حدیث حرص کی تھی جس پہ کافی حرصے سے ہمارا کلام چل رہا تھا اور پچھلے پروگرام میں اسی سے مطالق جو دوسری حدیث میں نے ارس کی تھی بخاری و مسلم کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں حق یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے کسی پر کوئی شئے لازم کر دے تو جو لازم شدہ شئے ہوتی ہے وہ اس کا حق کہلاتی ہے جیسے شوہر پر بیوی کے سلسلے میں نان نفقہ لازم کر دیا تو اس پر لازم کیا تو یہ بیوی کا حق ہوگا اسی طرح بیوی پر شوہر کی اطاعت کو لازم کیا ہے تو شوہر کی اطاعت یہ شوہر کا حق ہے کہ بیوی اس کی اطاعت کرے اسی طریقے سے تمام آپ حقوق کو دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے بندوں پر کچھ لازم کیا تو جس پر لازم ہے ہم کہیں گے تم پر فرض ہے کرو اور جس کے لیے لازم کیا ہے وہ اس کا حق کہلاتا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے کوئی فرض نہیں ہے اللہ پر کیونکہ اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق اور حاکم ہے وہ ہم پر کچھ چیز لازم کر سکتا ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سلسلے میں خود اپنی ذات پر لازم کر لیتا ہے مثلا توبہ قبول فرمانا اس نے اپنے ذات پر لازم کر لی ہے کہ اگر بندہ حقیقتا شرمندہ ہو کے نادم ہو کر اور صحیح طریقے سے اللہ کی بارگاہ ہمیں توبہ کرتا ہے مکمل شرائط کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ پر لازم کر دیا ہے کہ اس کے تمام گناہوں کی بخشش و مغفرت فرما دے گا تو یہ پھر گویا کہ اللہ نے اپنے اوپر واجب کیا ہے ہم تو نہیں کر سکتے اور اب چونکہ بندے کے سلسلے میں کیا ہے تو یوں کہہ لیں کہ یہ بندے کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے تو حقوق اللہ ہوں چاہے حقوق العباد جو میں نے آپ کی خدمت میں ایک حق کی تعریف ورس کی ہے وہ دونوں پر صادق آئے گی اور آپ کے سمجھنے کے لیے آسان میں نے یہ جملہ کہا تو سرکار فرماتے ہیں کہ مسلمان پر مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک مسلمان پر لازم کیا ہے کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی کی پانچ چیزوں کا لحاظ کرے جب لحاظ کرنے کا حکم دیا تو یہ اس کے پانچ حق کہلائے لیکن حق جو ہے یاد رکھیں ہمیشہ پورا کرنا لازم ہو ضروری نہیں ہوتا ہے بعض اوقات حق ایسے ہوتے ہیں کہ کریں تو بہتر ہے ثواب ملے گا ورنہ نہیں تو یہ دیکھیں اب جیسے وہی پانچ باتیں جو اوپر حدیث میں سات میں ذکر کی گئی تھی وہی ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثلا سلام کا جواب دینا تو سلام کا جواب دینا واجب ہوتا یہ قرآن بھی موجود ہے تو یہ کرنا چاہیے اس طرح مریض کی بیمار پرسی کرنا یادت کرنا یہ مستحب ہے نہیں کریں تو گناہ گار نہیں ہوں گے جنازوں کے ساتھ جانا تو یہ اگر دوسرے لوگ جا رہے ہیں آپ کو مجبوری ہے آپ نہ بھی جائیں تو یہ حق بمانا واجبی اور فرض نہیں ہے کہ آپ کو لازم جانا پڑے گا اور نہیں جائیں گے تو گناہ گار ہوں گے چلے جائیں مستحب ہے دعوت قبول کرنا میں نے پچھلے پوریم میں تفصیل بیان کی یہ بھی ہر جگہ لازم نہیں ہوتا ہے کبھی کبار لازم بنتا ہے یعنی سنت موقع دا کے حکم میں ورنہ مستحب ہے اور چھینک کا جواب دینا کوئی کسی کی چھینک کے چھینکنے پر الحمدللہ رب العالمین کہنا اگر آپ کی میرے کان تک پہنچ جائے تو پھر چھینک کا جواب دینا واجب ہوتا ہے تو یہ حق بمانے واجب ہے یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اگر یہ ایسا حق ہے کہ پورا نہ کریں تو ترک واجب لازم آئے گا تو خلاص کلام یہ ہے کہ ان پانچ امور کی خاص تلقین کی گئی ہے اور یہ کیوں کی گئی ہے آپ تھوڑا صغور کر لیں تاکہ مسلمانوں میں محبت بڑھے اتحاد بڑھے یہ ایک دوسرے کے قریب آئیں جب ہم اجنبیت کا مظاہرہ کرنا شروع کرتے ہیں اجنبی رہنا چاہتے ہیں اپنایت پیدا نہیں کرتے ہیں اور اسی طرح قریب نہیں آتے دور رہنا پسند کرتے ہیں جب ہم ایک دوسرے کا سہارا بننا چھوڑ دیتے ہیں اسی سے پھر ہمارا معاشرہ کمزور معاشرہ بنتا ہے صحابہ کرام علی مردوان کو دیکھئے کتنے متحد تھے ایک کو تکلیف ہوتی دوسرا تکلیف محسوس کرتا فوراں سب کے سب اس کی تکلیف کو ختم کرنے کے لئے مجتمع ہو جاتے تھے تو اسلام کی طاقت کتنی زبردست تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں جلوہ افروز تھے تو کچھ صحابہ جو ہجرت کر کے آئے تھے وہ ایسی حالت میں آئے کہ جسم پہ یعنی مختصر سا لباس تھا پورا ستر بھی صحیح طریقے سے وہ ڈھکنے کا کام نہیں کر رہا تھا بہت چھوٹا لباس تھا بامر مجبوری کیونکہ وہ ہجرت کر کے آئے تھے غربت بہت تھی تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ان کو دیکھ کر متغیر ہو گیا یعنی سرکار کو تکلیف محسوس ہوئی آپ کے چہرے پہ تکلیف کے آثار صحابہ اکرام نے دیکھے پھر سرکار ممبر پہ جلوہ فروز ہوئے اور آپ نے اپنے صحابہ کو اپنے ان بھائیوں کی مدد کرنے کے سلسلے میں صدقی کی ترغیب دی تو صحابہ اکرام بہت سارا مال لے کر آئے حتیٰ کہ وہ ڈھیر اتنا اونچا ہو گیا اور سرکار نے ان کی امداد فرمائی تو یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زکاة کا نظام بتایا ہے بہترین نظام ہے یہ آج کل باہر والوں نے اختیار کر لیا کہ وہ مالداروں سے ٹیکس لیتے ہیں اور غریبوں کی اس سے امداد کرتے ہیں تو پورے ملک میں ایک بیلنس قائم رہتا ہے کسی کو کرپشن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہی کرائم کی طرف نہیں جاتا وہی کرتے ہیں جو زیادہ کی حوص اور لالچ رکھتے ہیں ورنہ ایک عام آدمی آرام سے اس میں گزارک کر سکتا ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالی انہوں کو جب یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو آپ نے فرمایا تم وہاں پر جانا ان کے امیروں سے زکاة وصول کرنا اور ان کے غریبوں میں تقسیم کر دینا تو اگر یہ زکاة کے نظام اچھا ہو جائے تو ہمارے معاشرے میں بڑا توازن قائم ہو جائے لیکن یہ توازن قائم نہیں ہوتا نہ ہم سیدھے گا زکاة دے رہے ہوتے ہیں غریب محلے میں پڑے ہوئے ہیں اور ہم رشتہ دار کو مکان بنا کر دینے کے چکر میں ہوتے ہیں یہ پچیس لاکھ کا مکان بنا دیں ساٹھ لاکھ کا مکان بنا دیں زکاة کے پیسے سے یہاں لوگ بھوکے مر رہے ہیں بچیوں کی ان کی شادی نہیں ہو رہی وہ تباہ و برباد ہو رہے ہیں لوگ خودکشی کی بارے میں سوچ رہے ہیں باپ کے دماغ کی رگیں پھٹ رہی ہیں ماں بیچاری ڈپریشن کا شکار ہے اس کو ٹی بی ہو گئی ہے بلڈ پیشر کی مریضہ ہو گئی ہے سوچ سوچ کے کہ آگے کیا ہوگا اور کیسے ہوگا اور ہم یہ کوئسنز کرتے ہیں کہ ہم فلرشت دار کو ساٹھ لاکھ کا مکان لے کر دے دیں چالیس لاکھ کا مکان لے کر دے دیں اپنے زکاة کے پیسے سے بھئی مکان لے کر دینا بھی بہت بڑی بات ہے لیکن ذرا سوچیں تو صحیح کہ اگر وہ کرائے کے مکان میں بھی رہ جائے اور آپ اس کی تھوڑی بات مدد کر دیں تاکہ مہینہ چھ انداز سے گزر جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ چند لاکھ میں ہو جائے گا چہے جائے کہ آپ پور اتنے چالیس لاکھ پچاس لاکھ اس کو دے کر اور اپنے محلے کے یا دیگر رشتہ داروں میں جو غریب لوگ ہیں ان کو بالکل ندر انداز کر دیں تو بہرحال پھر ہم بھی زیادہ بحث نہیں کرتے ایسے کو ہم سے پوچھتا ہے تو تھوڑا بہت سمجھا کر ہم کہتے ہیں آپ کی مرضی ہے لیکن یہ زیادہ تر غریبوں کو دیکھنا چاہیے ایک آدمی کی ضرورت پوری کر کے اس کو مطلب بہت ہی زیادہ آسودہ حال کر دینے سے بہت بہتر یہ ہے کہ سینکڑوں کی ایسی مجبوری دور کریں کہ جو بیچارے وقتی طور پر بہت زیادہ پریشان حال ہیں تو یہ آپ کے لئے زیادہ ثواب کا باعث ہے وہ اس کو مکان ذاتی نہ بنا کر دیں اگر آپ قرائے پہ لے کر دے دیتے ہیں پرمند اس کے قرائے دے دیتے ہیں سال کے آخر میں کلکولیشن کر لیتے ہیں تو آپ غور کریں کہ زکاة بہت کم نکلے گی تو آپ کی بچ جائے گی بچ جائے گی تو زیادہ غریبوں تک پہنچ جائے گی جتنے زیادہ لوگوں کے غروبت آپ دور کریں گے جتنے زیادہ غریب لوگوں تک آپ کا مال پہنچے گا وہ آپ کے لئے اتنے ہی بڑا ثوابیں جا رہی ہیں اتنے ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے باعث سے نزول رحمت ہوگا لیکن ہم تو چاہتے ہیں کہ اپنے منی بھی بچ جائے یعنی اس انداز سے کہ دوسروں تک نہ پہنچے اپنوں تک ہی پہنچے اور وہ بھی اس انداز سے کہ ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے حاجت بھی پوری ہو جائے منفعت بھی ان کو حاصل ہو جائے زینت تک پہنچ جاتے ہیں انہیں اتنا پیسہ دیتے ہیں کہ وہ اس میں ڈیکوریشن بھی کروا رہے ہیں اس زکاة کے پیسے سے کلرز بھی کرا رہے ہیں اب کہاں مطلب ایک غریب آدمی جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے اور آپ ساٹھ لاکھ کا ایک مکان کسی کو بنا کر دیتے ہیں جس میں وہ آرام سے پہلے چالیس لاکھ کا مکان یا پچاس لاکھ کا مکان بناتا ہے اور دس لاکھ کی بہترین ڈیکوریشن کر کے وہ رہ رہا ہے اس میں تو بہرحال سب کے اپنے اپنی مرضی ہوتی ہے صحیح طریقہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ غریب ہوں تک اس چیز کو پہنچانا چاہیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام ہمیں دیا ہے تاکہ محبت بڑھے پیار بڑھے اتحاد و اتفاق ہو اور پھر سرکار نے یہ بھی رشاد فرمایا کہ تمام مسلمان آپس میں ایک عمارت کی مثل ہے کہ عمارت کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے اتنی پیاری بات ہے کہ ہم متحد ہوں اور ایک عمارت کی طرح بن جائیں کہ جس میں جب آپ اینٹے لگاتے ہیں تو ایک دوسرے کو پکڑ کر وہ مضبوط دیوار بنتی ہے اسی طریقے سے ہمارا ساتھ ہونا چاہیے ہم کیا مضبوط دیوار بنیں گے ہم تو ٹانگے کھینچ رہے ہوتے ہیں ہم تو دھکے دے رہے ہوتے ہیں ہم تو دوسرے کو کمزور کرنا چاہتے ہیں تو عمارت نہیں بنتے تو یہ مومن کاملین جو مومن ہوتے ہیں بہت قریب آ کر مضبوطیاں فراہم کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا یوں ہی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانی ذیشان ہے کہ تمام مسلمان آپس میں ایک جسم کی مثل ہیں کہ جسم کی اگر ایک انگلی میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم اس کا درد محسوس کر رہا ہوتا ہے دیکھیں کتنی پیاری مثال سے سمجھایا ہے کہ اگر ہمارا ایک مسلمان بھائی پریشان ہو تو ہمیں پریشان ہو جانا چاہیے آج آپ دیکھیں کہ باہر کے کنٹریز میں کیسا نہیں ہوتا اگر ان کی نیشنلیٹی رکھنے والا ایک شخص کسی بھی ملک میں پریشان ہو اور ایمبیسی تک پہنچ جائے بعد تو پوری گورنمنٹ اس کے لئے مدد کرنے کے لئے تیار ہو جاتی ہے یہ ہے وہ طریقہ کار جو ہمارے مذہب اسلام نے ہمیں دیا تھا کہ ایک مسلمان بھی پریشان ہو تو سب کو پریشان ہو جانا چاہیے اور ہمارے ہاں صورتحال دیکھ لیں مسلمان کٹ رہے ہوں مر رہے ہوں جل رہے ہوں بموں میں اڑ رہے ہوں لیکن ہمارے نہ کھانے چھوٹتے ہیں نہ ہم دیگر ایکٹریٹیس چھوڑتے ہیں چلے ہم کھانا پینا تو چھوڑا نہیں جا سکتا کوئی یہ کہے گا لیکن تھوڑا غم تو محسوس کرے انسان کچھ تو مطلب ہے کہ موڈ بدلے کچھ تو قلب کی کیفیت بدلنی چاہیے لیکن ہم تو ہس رہے ہوتے ہیں ہم ایسی خبروں کو دیکھتے ہیں تو فوراں بدل دیتے ہیں یہ چھوڑو کون دیکھے یہ غلط رویہ ہے تو آپ ان امور میں دیکھیں جو سرکار نے بیان فرمایا اگر ان پر عمل پیرا ہوا جائے تو یہ اتحاد و اتفاق بڑھے گا اس لئے ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی گھر میں یعنی محلے میں ہمارے اشتدار ہیں خاص طور پر اشتدار اگر ہو یا کوئی محلے دار ہے بیمار ہو جائے آپ کے پاس ٹائم ہو میں ساری چیزیں ذکر کر چکا ہوں مجبوری کی صورتحال وقت ہے سب کچھ کوئی فتنہ کا اندیشہ نہیں ہے تو یادت کرنے چلے جائے سلام کو عام کریں جنازوں میں شرکت کر لیں اس سے محبت بڑھتی چلی جائے گی آگے چلتے ہیں کہ اب یہ دیکھیں یادت کے بارے میں تھوڑا سا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کلام کیا ہے تو ترغیباً میں اس کو ذکر کر دیتا ہوں ویسے تو احکام کے بارے میں نہیں ہے لیکن ترغیب کے لئے سرکار نے فرمایا تھا کہ بیمار کے عیادت کرو اور ایک روایت میں فرمایا کہ مسلمان کا حق ہے دوسرے مسلمان پر کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کی جائے تو تھوڑی سی فضلتیں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کی ترغیب حاصل ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا اے انسان میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہیں کی تو وہ عرض کرے گا یا رب کریم میں کس طرح تیری بیمار پرسی کرتا تو تو تمام جہانوں کا رب ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا فلان بندہ بیمار ہوا تھا تو تو نے اس کی عیادت نہیں کی اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا یعنی میری رحمت کو اس کے پاس پاتا تو دیکھئے اس میں ایک سختی نظر آتی ہے بظاہر کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے موقع ہے تو بیمار کی بیمار پرسی کے لیے مریض کی عیادت کے لیے جانا چاہیے کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ ہمیں کھڑا کر کے اس کے بارے میں پوچھ سکتا ہے کہ ایک فلان تمہارا دوست تھا رشتے دار تھا فلان محلے والا تھا وہ بیمار ہوا تو آپ کیوں نہیں گئے اس کی عیادت کرنے کے لیے جانا کرنا یعنی تمہید کلام دیکھئے کہ اے بندے تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی اب وہ حیران ہوگے کہے گا اللہ تعالیٰ تو خالق و مالک ہے تیری ساتھ تو وارزات بشریہ ہیں ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے بیمار ہونے کا کیا تصور تو پھر اللہ تعالیٰ وضاحت سے فرمائے گا کہ جو بندہ میرا بیمار ہوا اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا یعنی میری رحمت تیرے ساتھ ہوتی تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ یادت کرنی چاہیے اگر کوئی بیمار ہو اب جیسے ہمارے ہاں بڑی مصروف زندگی ہوتی ہے میں نے آپ کو رسکتا ہے کم از کم ایک فون کال کے ذریعے ہی انسان معلوم کر لے کہ بھئی سونا تھا آپ بیمار ہیں کسی طبیعت ہے اور اگر بالفض آپ کچھ امداد کرنے پر قدرت رکھتے ہو تو یہ آفر کرنا کہ اگر کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیں میں کچھ تھوڑا بہت آپ کے ساتھ تعاون کر سکوں اگر سامنے والا ایک ضرورت ہوگی بیچارہ کہہ دے گا اگر سفید پوش قسم کہا یا ضرورت نہیں ہے تو میں نہیں کرے گا تو اس طریقے سے دوسرے کو سہارا مل جاتا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے فرمائے گا کہ میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو تُو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا وہ عرض کرے گا یا رب بکریم میں تجھے کس طرح کھلا سکتا تھا جبکہ تُو تو تمام جہانوں کا رب ہے یعنی کھانے پینے سے پاک و صاف ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے یاد نہیں کہ میرے فلان بندے نے تُس سے کھانا مانگا تو تُو نے اسے کھانا نہیں کھلایا کیا تُو نہیں جانتا کہ اگر تُو اسے کھانا کھلاتا تو اسے میرے پاس پاتا اس پہ انشاءاللہ کلام کریں گے نیس پروریم میں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین